بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس بائیلوجی کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف پریویس لیکچر میں مسلم سائنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے مسلمان سائنس دان بہت سے ہیں اور ان کے نام ایسے ہیں جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہیں البتہ آپ کی کتاب میں تین سائنس دانوں کا دذکرہ ہے جابر بن حیان، عبد المالک اسمائی اور بو علی سینہ یہ تین مسلمان سائنس دان ہیں جو معروف نام ہیں اور سائنس کے میدان میں اہم کارنامیں سر انجام دینے والے ہیں جابر بن حیان کی بات کی جائے پودوں اور جانوروں کی زندگی پر بھیش قیمت کام کیا ایران میں پیدا ہوئے عراق میں عدویات کی پریکٹس کی اگر ہم بات کریں عبد المالک اسمائی کی جانوروں کی زندگی پر اہم کام کیا اور العابل، الخیل، الوہوش اور خلق الانسان کتابیں تصنیف کی آسٹرونومٹ تھے، فیزیشن تھے اور پوئٹ تھے دیر سٹوڈنٹس، اسی طرح بو علی سینہ کی بات کی جائے یہ بھی ایک اہم سائنٹس تھے اور انہوں نے بھی بہت اہم کام سر انجام دیئے دیر سٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس ٹاپک کو جو کے لیول آف آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے انٹرڈکشن بسیکلی بائیلوجی چونکہ سائنس کی ایک برانچ ہے اور سائنس ایک سسٹرمائز سٹڈی کا نام ہے تو اس لیے ہم جب بھی متعلیہ کرتے ہیں، ریسرچ یا تحقیق کرتے ہیں، ایک سسٹرمائز میکنزم کے ذریعے کرتے ہیں اور جب ہم بائیلوجی میں جانداروں کے جسم کا متعلیہ کرتے ہیں، ان کے فنکشنز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کی سٹرکچر اور ایناٹومی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی لیولز کے اوپر ہوتی ہے، مختلف مراحل میں ہوتی ہے سسٹرمائز سٹڈی مختلف قسم کے لیولز پر کی جاتی ہے اور وہ لیولز کون سے ہیں؟ سب اٹومک اینڈ اٹومک لیول، مولیکیولر لیول، سیلولر لیول، ٹیشو لیول، آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول، انڈویجول لیول اور پاپولیشن لیول ڈے سوڈنٹس اس کے بعد فردر کون سے لیولز ہیں؟ آجے دیکھتے ہیں تیر سٹوڈنٹس پاپولیشن کے بعد کمیونٹی لیول ہے اور اس کے بعد بائیو سفیر لیول ہے جب بھی ہم جانداروں کا متعلیہ کرتے ہیں، بلکل آغاز سے ابتدا کرتے ہیں اور آغاز کی بات کی جائے تو ابتدا میں سب اٹومک اینڈ اٹومک لیول آتا ہے ہم مادے کی بات کریں تو مادہ کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو جگہ رکھتی ہے، جس کا وزن ہے، جس کا حجم ہے مادے کی دو حالتیں ہیں، اگر وہ پیور فارم میں ہیں اس پیس آف میٹر کو سبسٹانس کہتے ہیں اگر وہ ایم پیور فارم میں ہیں اس کو ہم مکسر کہتے ہیں آپ لوگ کیمسٹری میں بیسک کنسیپ کو سمجھ چکے ہیں اگر ہم بات کریں سبسٹانس کی تو سبسٹانس مشتمل ہوتا ہے ایٹمز پہ ایٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیمسٹری میں ڈسکس ہو چکی ہے ایٹم در اصل سبسٹانس کی وہ قسم ہے جو ایک ہی قسم کے ایٹمز پہ مشتمل ہوتی ہے ایٹم کی ڈیفینیشن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ایٹم دو الفاظ کا مجموعہ ہے اے انڈ ٹم اے کا مطلب نوٹ اور ٹی او ایم کا مطلب کٹ یعنی ایسی چیز جس کو مزید کاٹا نہیں جا سکتا کیونکہ ابتدائی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے اس لیے اس کو ایٹم کا نام دیا گیا لیکن جدید تحقیقات کے مطابق ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے یہ سب ایٹومک پارٹیکلز پہ مشتمل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو فیمز ہیں اور جو سب سے زیادہ پرومننٹ ہیں وہ سب ایٹومک پارٹیکل الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں ڈیر سٹوڈنٹس سب ایٹومک پارٹیکل آپس میں ملتے ہیں ایٹمز بناتے ہیں ایک جیسے ایٹمز کو ایلیمنٹس کہا جاتا ہے ایلیمنٹس مل کے مولیکیولز بناتے ہیں اور مولیکیولز کے ملنے سے آرگنیلیز بنتے ہیں آرگنیلیز کے ملنے سے سیل وجود پاتا ہے سیلز ملتے ہیں ٹیشوز بناتے ہیں ٹیشوز ملتے ہیں تو آرگن بناتے ہیں آرگنز ملتے ہیں تو آرگن سسٹم بناتے ہیں اور مختلف آرگن سسٹم کے ملنے سے ایک جاندار مکمل ہوتا ہے مختلف جاندار جو ایک جیسے ہیں سپیشی کہلاتے ہیں سپیشیز کے گروپ کو پاپولیشن کہا جاتا ہے جتنی پاپولیشنز دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے گروپ کو کمیونٹیز کہا جاتا ہے کمیونٹیز کو کولیکٹیولی بائیو سفیر کا نام دیا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ مختلف مدارج ہیں مختلف مراتب ہیں مختلف مراحل ہیں بائیولوجی کو سٹڈی کرنے کے لیے جانداروں کے جسم کا متعلیہ کرنے کے لیے ان کی فیزیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی ایناٹومی کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لیول سے جس کا نام سب ایٹومک اینڈ ایٹومک لیول ہے سب سے پہلے سب ایٹومک لیول کو دیکھ لیتے ہیں سب ایٹومک لیول کی بات کی جائے تو دراصل یہ وہ ذرات ہیں جن کے ملنے سے ایٹم مکمل ہوتا ہے وہ کون سے ذرات ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں یہ میجر کمپوننٹس ہیں ایک ایٹم کے یہ میجر سٹیبل سب ایٹومک پارٹیکل ہیں اب جدید سائنس کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خالی یہی سب ایٹومک پارٹیکل نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور سب ایٹومک پارٹیکل بھی ہیں جو آپ ایڈوانس کلاسز میں جا کے پڑھیں گے یہ سب ایٹومک پارٹیکل جنہیں ہم الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کہتے ہیں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں ایک ایٹم مکمل ہوتا ہے ایک ایٹم کی سٹرکچر کیا ہے ایٹم کے سینٹر میں ایک دائرہ ہوتا ہے ایک ہارڈ سفیر ہوتا ہے جس میں پروٹون اور نیوٹرون پائے جاتے ہیں نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ایٹم کے سینٹر کے اس ہارڈ سفیر کے اوپر صرف پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نیوٹرون کا چارج نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی چارج نیوکلیس پر نہیں آتا ہے اسی طرح اس سفیر کے گرد اس گول دائرے کے گرد اسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں الیکٹرون گھومتے ہیں ریولف کرتے ہیں الیکٹرون جن دائروں میں گھومتے ہیں انہیں ہم اوربٹ یا شیل کہتے ہیں آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایٹم کی سٹرکچر ہے جس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اس میں پروٹون اور نیوٹرون ہے اور اس پر پوزیٹیو چارج ہے اس کے گرد گول دائروں میں الیکٹرون حرکت کر رہے ہیں الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہے ڈیر سٹوڈنٹس آئیے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سب ایٹومک لیول کے بعد ایٹومک لیول کی فردر ڈیٹیل کو ایٹومک لیول کی بات کی جائے تو میٹر جو کہ دو حالتوں میں پائی جاتی ہے مادہ جس کا وجود دو حالتوں میں ممکن ہے اگر وہ پیور ہو تو سبسٹانس کہلاتا ہے ایم پیور ہو تو مکسٹر کہلاتا ہے اور سبسٹانس کی وہ حالت وہ شکل وہ قسم جو ایک ہی ٹائپ کے ایٹمز پہ مشتمل ہو جن کا ایٹومک نمبر بھی سیم ہو جن کو آسانی سے ڈیسوسیٹ نہ کیا جا سکے سیمپل سبسٹانسز میں تبدیل نہ کیا جا سکے وہ ایلیمنٹ کہلاتی ہے کیمسٹری میں آپ ڈیفینیشن پڑ چکے ہیں سبسٹانس ہیونگ سیم ٹائپ آف ایٹم سیم ایٹومک نمبر and can not be ڈی کمپوز انٹو سیمپل سبسٹانسز بائی آرڈنری کیمیکل مینز is known as element ڈیسٹوڈنٹس قدرتی طور پر پائے جانے والے elements کی بات کی جائے تو وہ نائنٹی ٹو ہیں نیچرل اکرنگ ایلیمنٹ نائنٹی ٹو ہیں جس میں سے سولہ ایسے ہیں جو ہمارے جسم کا حصہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کے کیا نام ہیں ان کی کیا ٹائپس ہیں آئیے دیسکس کرتے ہیں دیر student's بائیو elements بائیو elements کی Defination آپ یوں کر سکتے ہیں there are 92 elements that are naturally occurring out of which 16 elements are present in the body of living organism these are called bio elements قدرتی طور پہ بانوے elements پائے جاتے ہیں جن میں سے 16 ایسے ہیں جاندار جسم کا حصہ ہیں انہیں بائیو elements کہا جاتا ہے تیر سٹوڈنٹس بائیو element کی فردر دو categories ہیں آئیے دیکھتے ہیں types کی بات کی جائے ایک کو major بائیو element کہا جاتا ہے دوسری category کو trace بائیو element کہا جاتا ہے دراصل ہمارے جسم میں کسی جاندار کے جسم میں جو بائیو elements پائے جاتے ہیں 16 کی تعداد میں پائے جاتے ہیں ان میں سے 6 ایسے ہیں جو 99% باڈی میس بناتے ہیں 99% جسم کا حصہ بناتے ہیں اور انہیں ہم major بائیو element کا نام دیتی ہیں اگر ان کی اگزمپل کی بات کی جائے oxygen اس کی اگزمپل nitrogen اس کی اگزمپل carbon اس کی مثال ہے hydrogen اس کی مثال calcium اور phosphorus اس کی مثال dear students ان کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک آسان طریقہ استعمال کر سکتے ہیں آپ ان چاروں الفاظ کو ملا کر کے اونچا کا لفظ ذہن نشی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان دو الفاظ کو ملا کر کے کپڑا یہ لفظ ذہن نشی کر سکتے ہیں یہ دو حروف آپ ذہن میں رکھ کر کے ان ناموں کو یاد کر سکتے ہیں تاکہ mix نہ ہو confuse نہ ہو اونچا اور کپڑا ڈیر سٹوڈنٹس اسی طرح trace bio elements کی بات کی جائے تو یہ ون پرسنٹ باڈی میس بناتے ہیں اور اس میں دس bio elements شامل ہیں ان کو بھی یاد کرنے کے لیے آپ ایک فکرہ ذہن نشی کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا یہ فکرہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امتحانات میں نہیں لکھنا یہ سوال کے جواب میں اپنے question paper پر نوٹ ڈاؤن نہیں کرنا بلکہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو zinc sodium magnesium copper sulfur kalorine manganese iron iodine اور potassium یہ دس bio elements ایسے ہیں جو remaining 1% living organism کا body mass بناتے ہیں ان کے نام بھی آپ یاد کر سکتے ہیں ذرغام می مجید کو سسلین ان تینوں حروف کو آپ ملا سکتے ہیں ماں فیا کہا آپ اس فکرے کو ذہن میں رکھ کر کے ان دس bio elements کو یاد کر سکتے ہیں easily understand کر سکتے ہیں confidence سے بچ سکتے ہیں ذرغام نے مجید کو سسلین مافیا کہا سسلین بسیکلی ایک ڈرگ کا نام ہے تو آپ اس فکرے کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ نام آپ کو mix نہیں ہوں گے بلکہ easily آپ understand کر لیں گے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی آئیے discuss کرتے ہیں اس کے بعد next level کو اور اس سے پہلے percentages of bio elements آپ کے سامنے whiteboard پر mention ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو bio elements ہیں جنہیں major اور trace element کہتے ہیں major element جو کہ 99% body mass بناتے ہیں trace element جو کہ 1% body mass بناتے ہیں ان کی الگ الگ composition یہاں پر mention کی گئی ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے objective type portion کے لیے important ہے یہ question پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی bio element کے نام کے ساتھ اس کی composition mcq کا حصہ بن سکتی ہے dear students آئیے discuss کرتے ہیں next level کو dear students next level is molecular level molecular level کی بات کی جائے دراصل آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو bio elements ہیں living organism میں پائے جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے وہ free in nature ہوتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے وہ independent پائے جاتے ہیں زیادہ تر یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں chemically combine ہو جاتے ہیں اور molecule کی صورت اختیار کر لیتے ہیں آپ سے short question پوچھا جا سکتا ہے define molecule اس کی definition آپ یوں کر سکتے ہیں molecule is a smallest part of a compound molecule ایک compound کا smallest part ہے debt retains properties of debt compound جو اس compound کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے برقرار رکھتا ہے اس کا نمائندہ ہے اس کا representative ہے کیسے بنتا ہے آگے دیکھتے ہیں ابھی ہم نے discuss کیا bio elements بہت کم seldom کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبار بہت کم free in form پائے جاتے ہیں الگ الگ پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر stable ہوتے ہیں molecule بنا کر کی اور molecule کب بنتا ہے جب bio elements آپس میں جھڑتے ہیں bio elements کو آپس میں جھوڑنے والی forces کو bonding forces کہا جاتا ہے یہ ionic bond کی صورت میں ہوتی ہیں یہ covalent bond کی صورت میں ہوتی ہیں یہ metallic bond کی صورت میں ہوتی ہیں یہ coordinate covalent bond کی صورت میں ہوتی ہیں dear students یہ تمام تفصیلات آپ لوگ chemistry میں انشاءاللہ آنے والے lecture میں understand کریں گے یہ detail topic chemistry میں discuss کیا گیا یہاں مختصرا یہ سمجھ لیز یہ کہ elements کو آپس میں جھوڑ کر molecule کی صورت میں ڈھالنے والی جو forces ہیں انہیں bonding forces کہتے ہیں وہ ionic covalent coordinate covalent اور metallic bonding کہلاتی ہیں dear students اگر ہم بات کریں molecule کی types کی دو types ہیں number one micro molecule number two macromolecule micro molecule کی definition کیا ہے these are the type of molecule that have low molecular weight جن کا molecular weight کم ہو وہ micro molecule کہلاتے ہیں micro کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے اور molecule ہم discuss کر چکے ہیں اسی طرح macromolecule کی definition کیا ہے these are the biomolecules that have high molecular weight یعنی ایسے biomolecule جن کا molecular weight زیادہ ہے انہیں ہم macromolecule کہتے ہیں دونوں definition پوچھی جا سکتی ہیں دونوں کی example پوچھی جا سکتی ہیں آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں glucose اور water یہ macromolecule کی example ہیں starch protein lipid یہ macromolecule کی example ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is biomolecule آپ بتا سکتے ہیں bio elements seldom occur in free form and they form stable by forming molecule through ionic covalent bonding آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں dear students یہ آج کا ہمارا lecture تھا آج ہم نے level of organization کو study کیا basic introduction کو discuss کیا sub atomic atomic level کو سمجھنے کی کوشش کی molecular level کو understand کیا یہاں مختلف سوالات ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں short questions ہیں جو سوالات کی صورت میں امتحانات کا حصہ بن سکتے ہیں molecule بائیو مولیکیول بائیو مولیکیول اٹومک سب اٹومک پارٹیکل اسی طرح element اور بائیو ایلیمنٹ کی ریفنیشن اسی طرح آپ سے example پوچھی جا سکتی ہے آپ سے نام پوچھے جا سکتے ہیں میکرو اور میکرو مولیکیول کے آپ سے نام پوچھے جا سکتے ہیں بائیو ایلیمنٹس کے آپ سے فرق پوچھا جا سکتا ہے major اور trace بائیو ایلیمنٹس میں تمام پہلوں کو مد نظر رکھنا ہے اور آج کے لیکچر کو آپ نے تیار کرنا ہے مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے انڈرسینڈ کر لیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ